نیپال کے قلاب پاکستان نے دماغے دار آگاز کرتے ہوئے ایسیہ کپ 2023 کے مقابلے میں بڑی جیت درج کی کہ ان پاچوں کی سندار پرپومنس و بلے بازی میں بابر آجم اور اپتھکار احمد کی توپانی بلے بازی کے دم پر جیتا پاکستان نمسکر دوستو سواگیت آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں پاکستان اور نیپال کے بیچ ایسیہ کپ 2023 کا پہلا مقابلہ کھلا گیا چاہاں پر پاکستان کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 342 رنو کا وصال سکور کڑھا کیا اور اس کے بعد اس مقابلے کو سندار طریقے سے جیت لیا تو دوستو اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ تو ہم آپ کو اس ویڈو بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈو کو لائک جھرور کر دیں تو دوستو ایسیہ کپ کے آج کے اس مقابلے میں سکھا ہوں چالا بابر آجم نے اور گیرا بھی انہی کے پاکست میں ٹو چیت کر انہوں نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا دونوں ٹیمیں نیشنل اینثم کے بعد میدان پر اتری دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون کی بات کی جائے تو کافی سندار پلینگ لیون کے ساتھ دونوں ٹیمیں آج کے اس مقابلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی پاکستان کی طرف سے پاری کی سرات کرنے اترے امام اولک اور فکر جمان یہاں پر مقابلے کی پہلی گین پر سومبال کانمی کی گین پر سندار سوٹ کلتے ہوئے فکر جمان نے بہترین چوکہ لگایا اور بہترین آگاج کر دیا پاکستان کی ٹیم کے لئے تو وہیں پر اس کے بعد دوستو پہلے ہی اور کی تیسری گین پر بھی فکر جمان کے بلے سے ایک اور سندار چوکہ میڈ وکٹ کی طرف دیکھنے کو ملا اس آور کا یہ دوسرا چوکہ تھا لیکن اس کے بعد یہاں پر نیپال کے گین باجوں نے کافی سندار واپسی کی اور تیسرے چوکے کے لئے چوتے آور تک انتچار کرنا پڑا لیکن چوتے آور کی تیسری گین پر ایک اور سندار چوکہ فکر جمان کے بلے سے سکوائٹ لیک کی طرف دیکھنے کو ملا اس کے بعد دوستو یہاں پر امام الک نے بھی اپنا پہلا چوکہ پانچوے آور کی تیسری گین پر جڑ دیا لیکن اس کے بعد یہاں پر پہلی سپلتا چھٹے آور کی تیسری گین پر فکر جمان کے روپ میں کرن کیسی نے دلائی اور یہاں پر بیس گینوں پر چودہ رن بنا کر فکر جمان چلتے بنے تو وہیں پر اس کے بعد دوستو ایک اور سپلتا ساتوے آور کی پہلی گین پر ملی جب یہاں پر رناؤٹ ہو کر امام الک پیولین لوٹے روحیت پوڑول کی ساندار تھرو نے یہاں پر پیولین بیجا امام الک کو اس کے بعد بابر آجم اور محمد رجوان نے ٹیم کی سکور کو آگے بڑھایا تو وہیں پر ساندار بلے بازی کرتے ہوئے دسوے آور کی پہلی گین پر بہترین چوکہ رجوان کے بلے سے دیکھنے کو ملا تو اس کے بعد دوستو انہوں نے باروے آور کی پانچوی گین پر بھی ایک اور ساندار چوکہ جڑا اس بار بھی کمال کا سوٹ کھیلتے ہوئے فائنلے کی طرف انہوں نے گین کو چوکے کے لیے پھیجا جبکہ تیروے آور کی پہلی گین پر بھی انہوں نے سندیب سرما کی گین پر ایک اور ساندار چوکہ لگایا اس کے بعد پندروے آور کی چوتھی گین پر بابر آجم کے بلے سے بھی ایک اور ساندار چوکہ دیکھنے کو ملا دونوں بلے باز اب کافی ساندار طریقے سے ٹیم کی سکور کو آگے بڑھا رہے تھے سنگل ڈبل کے ساتھ ٹیم کی سکور کو آگے بڑھانا شروع کیا لیکن دوستو یہاں پر دونوں بلے بازوں کے بیچ اچھی ساجداری چل رہی تھی تب ہی یہاں پر چویسوے آور کی چوتھی گین پر ایک اور رناؤٹ کے روپ میں یہاں پر رجوان کا وکیٹ گوانا پڑا پاکستان کو ایک بہترین تھرو نے یہاں پر دیپندر سنگھ نے پیولین بیجا رجوان کو چوکی پچاس گینوں پر چومالیس رن بنا کر رناؤٹ ہو کر پیولین لوٹے تو وہیں پر دوستو اس کے بعد یہاں پر نئے بلے باز اگا سلمان اترے لیکن اگا سلمان آئے اور گئے کیونکہ وہ ایک بھی چوکا نہیں لگا پائے اور چودہ گینوں کا سامنا کرنے کے بعد یہاں پر سکار بنے سندی بلان میں چانے کا اور چودہ گینوں پر پانچ رن بنا کر وہ بھی چلتے بنے لیکن اس کے بعد نئے بلے باز کریس پر اترے اپتھکار احمد تو انہوں نے بابر آجم کے ساتھ مل کر ٹیم کی سکور کو آگے بڑھایا اسی بھی سندر بلے بازی کرتے ہوئے انتیسوے اور کی چوتھی گین پر بابر آجم کے بلے سے ایک اور سندر چوکا میڈون کے اوپر سے دیکھنے کو ملا اس کے بعد ایک کیچ ان کا جرور ڈروپ ہوا تھا لیکن دوستو تیسوے اور میں بھی ایک اور سندر چوکا بابر آجم نے میڈ وکیٹ کی طرف لگایا یہ بھی کمال کا سور تھا اس کے بعد اپتھکار احمد نے بھی کن کے سی کے اور میں ایک تیسوے اور کی پانچی گین پر ایک اور سندر چوکا جڑ دیا اب یہاں پر کافی سندر سورات کے بعد یہ دونوں بلے باز اپنی پار نصیب کو کافی تیجی سے آگے بڑھاتے ہوئے نجرائے چون تیسوے اور میں ہم پر سندر بلے بازی کرتے ہوئے تیسری گین پر بھرتال کی گین پر اپتھکار احمد نے ایک اور سندر چوکا لگایا اس بار انہوں نے سکوائر کی طرف گین کو چار نو کے لیے بھیجا تو وہیں پر اس کے بعد دوستو اور کی آخری گین پر بابر نے ایک اور چوکا لگا کر اس اور کو پاری کا سب سے مہنگا اور ثابت کر دیا اس کے بعد دوستو پیتیسوے اور کی پہلی گین پر سندر چھکا دیکھنے کو ملا اپتھکار کے بلے سے جب انہوں نے سومپال کامی کی گین کو سندر طریقے سے چھے رنوں کے لیے بیس دیا اس کے بعد پیتیسوے اور کی تیسری گین پر بھی ایک اور سندر چوکا بابر کے بلے سے دیکھنے کو ملا اب دونوں بلے باجوں کے بچ یہ ساجے داری سور انہوں کے طرف بڑھتی ہوئی نجر آ رہی تھی اسی بھی سندر بلے بازی کرتے ہوئے یہاں پر ابتکار احمد نے بھی اپنا عرصتک پورا کر لیا کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے ماتر تیتہ لیس کے انہوں پر اپنا عرصتک پورا کیا تو وہیں پر اس کے بعد دوستو سندر بلے بازی کرتے ہوئے اپنا بہترین ستک پورا کیا بابر آجم نے بابر کی بلے بازی کمال کی رہی جہاں پر انہوں نے اپنا بہترین ستک 42 آور کی دوسری گین پر ہی پورا کر لیا لیکن اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک اور ساندار چوکہ 43 آور کے چوتھی گین پر ہی بابر کے بلے سے دیکھنے کو ملا تو وہیں پر اس کے بعد انہوں نے کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے 43 آور میں بھی ایک اور ساندار چھکا ون ہنڈیٹ لگایا اور ڈیپ سکوائر کے اوپر سے گین کو 6 رنوں کے لئے بیس دیا اب تو کافی مجبور ستیتی میں پہنچ چکی تھی یہاں پر پاکستان کی ٹیم کیونکہ دونوں بلے بازی جس طرح کی بلے بازی کر رہے تھے پوری طرح سے نیستو نابود کر دیا نیپال کے گین بازوں کو وہیں پر اس کے بعد دوستو یہاں پر 44 آور میں گین بازیاں کرنے آئے دیپندر سنگھ کی گین پر کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے بابر آجم نے ڈیپ میڈوکٹ کے اوپر سے پہلے ساندار چوکہ لگایا اس کے بعد اسی آور کی آخری گین پر اپتکار احمد نے بھی ڈیپ میڈوکٹ کے اوپر سے ایک اور بار گین کو 6 رنوں کے لئے بھیج دیا اس کے بعد دوستو یہاں پر 44 آور کی دوسری گین پر اپتکار احمد کے بلے سے ایک اور ساندار چوکہ دیکھنے کو ملا جبکہ 45 آور میں کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے بابر آجم نے اس آور کی چوتی پانچویں گین پر دو بہترین چوکے جڑے سومپال کامی کے چپکہ دوستو آور کی آخری گین پر بھی انہوں نے کمال کا چھکا لگایا لانگ آپ کے اوپر سے گئے اس چھکے کے ساتھ ہی اس آور میں بھی 20 رن بٹوڑ لیے اس کے بعد بابر آجم اور اپتکار کے بیچ یہ ساجے داری 150 رنوں سے زیادہ ہو کر اب 200 کی طرف بڑھ رہی تھی تب اس ساندار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر اپنا بہترین 150 رن پورے کیے بابر آجم نے اور انہوں نے 150 رنوں کے اس کمال کے سکور کو چھوا اس کے بعد یہاں پر ساندار بلے بازی کرتے ہوئے ان پچاسوے آور کی چوتھی گین پر ایک اور ساندار چھکا اپتکار کے بلے سے دیکھنے کو ملا یہ وی کمال کا چھکا تھا اب دونوں بلے باجوں کے بیچ دوستو دوست لو رنوں کی پارڈ نصیب ہو چکی تھی تب ہی دوستو یہاں پر ایک اور ساندار چھوکا لگا کر بہترین ستک پورا کیا اپتکار احمد نے ان کے ونڈے کیریئر کا یہ پہلا ستک تھا اور کمال کی توفانی بلے باجی کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ساندار ستک پورا کر لیا لیکن ستک کے بعد بھی ان کے بلے سے ایک اور ساندار چھوکا آخری اور کی پہلی گین پر دیکھنے کو ملا یہاں پر بھی کمال کا سوٹ ان کے بلے سے نکلا لیکن اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک اور سپلتہ ملی ان پچاسوے اور کی چوتھی گین پر جب وابر آجم کو آؤٹ کیا سو امپال کامی نے انہوں نے 131 کے نو پر ساندار 151 رنوں کی پاری کے لی تو وہیں پر اس کے بعد پاری کی آخری گین پر بھی ساداب خان کے روب میں ایک اور سپلتہ نیمپال کو ملی لیکن یہاں پر پاکستان کی ٹیم نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پچاس اور میں 342 رنوں کا ویسال سکور کھڑا کیا اور 343 رنوں کا لکسے رکھا لکسے کا پچھا کرنے اتری نیمپال کے لیے اس پہلی گین پر بہترین چوکہ بورتال کے ولے سے دیکھنے کو ملا لیکن اس کے بعد دوسری گین پر بھی انہوں نے ایک اور ساندار چوکہ لگایا لیکن آور کی پانچوی گین پر پہلا چٹکہ لگا یہاں پر نیمپال کی ٹیم کو اور بورتال اس مقابلے میں چار گینوں پر آٹھ رن بنا کر چاہ سائن آپریدی کا سکار بنے تو وہیں پر اس کے بعد پہلے آور کی آخری گین پر روحیت فورڈل کو بھی پیولین بیج دیا سائن سا آپریدی نے اور بیک ٹو بیک دو سپلدائی دلا دی پہلے ہی آور میں اور کمال کی سرات پاکستان کی ٹیم کے لیے ہو گئی اس کے بعد دوستو یہاں پر دوسرے آور کی چوتھی گین پر نسیم سا نے بھی آسپ سیکھ کو کیج کرا کر پیولین بیجا ابتھکار احمد نے سلپ میں کافی ساندھار پکیچ پکڑا اور نسیم سا نے پیولین بیج دیا آسپ سیکھ کو جنہوں نے پانچ کینوں پر پانچ رن بنائے اس کے بعد عارف سیکھ کے ساتھ مل کر سو امپال کامی نے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھانا شروع کیا تو ان دونوں بلے باجوں نے کئی ساندھار سوٹ کھلے جس کے چلتے ٹیم نے اتیجی سے رن بھی بنائے سائنسہ اپریدی کے آور سے لے کر نسیم سا تک کے آوروں میں ان دونوں بلے باجوں نے کمال کے سوٹ کھلے اور کئی ساندھار چوکے جڑ کر یہاں پر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن دوستو اس کے بعد ایک اور سپلتہ پندروے آور میں ملی پاکستان کی ٹیم کو جب یہاں پر ہاری سٹوپ روپ نے عارف سیپ کو پیولین بیج دیا جنہوں نے 38 گینوں پر 26 رنوں کی پاری کھلی لیکن یہاں پر ایک اور سپلتہ ملی پاکستان کو اس کے بعد نئے بلے باج نے ساداپ خان کی گین پر ساندھار چھکا لگایا گلسن جانے یہ نیپال کی پاری کا پہلا چھکا تھا لیکن اس کے بعد دوستو ستروے آور کے آخری گین پر ہاری سروپ نے سوم پال کامی کو بھی پیولین بیج دیا چنہوں نے 46 گینوں پر 28 رنوں کی پاری کھلی لیکن دیزوان کے ایک بہترین کیس نے ان کی پاری کو سماپت کیا تو وہیں پر اس کے بعد 21 آور کے پانچوی گین پر دیپندر سنگھ کو بھی محمد نواز نے بولٹ کر کے پیولین بیج دیا تو وہیں پر اس کے بعد کافی ساندھار سوٹ کھلنا چاہ رہے تھے گلسن جان لیکن فقر جمان کے ایک بہترین کیس نے ان کی پاری کو بھی سماپت کر دیا انہوں نے 23 گینوں پر 30 رن بنائے لیکن ایک ساندھار کیس نے ان کی پاری کو سماپت کیا تو وہیں پر اس کے بعد 22 آور کی پانچوی گین پر ساداپ خان نے سندیپ لامی چانے کو بھی بولٹ کر کے پیولین بیج دیا تو اس کے بعد تو دوستو یہاں پر اس مقابلے میں پوری طرح سے پاکستان کی ٹیم پکڑ بنا چکی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کو ایک اور آخری سپلدہ بھی مل گئی راج بندسی کے روپ میں جو کی یہاں پر اس مقابلے میں دو گینوں پر سنیا پر ہی چلتے بنے اور پاکستان کی ٹیم نے نیپال کو 104 رنوں پر آل آٹ کر کے اس مقابلے کو جیت لیا تو دوستو آپ کو یہ مقابلہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں